ناظرین حلقہ باب میں آئیشہ مسود کے ساتھ آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سارے خطے میں الیکشن کا سیزن چل رہا ہے بنگلہ دیش میں ہو چکے وہاں حکومت بن چکی اور پاکستان میں بالکل سر پر آ گئے ہیں الیکشن اور بھارت میں اپریل میئے میں ہونے والے ہیں اسی دوران ہمارے ہاں تو الیکشن کا محول میرا خیال ہے بھی مزید کچھ بننے کی ضرورت ہے ابھی اتنا نظر نہیں آرہا جیسے ہونا چاہیے تھا کچھ عجیب سی کشم کش اور امید نا امیدی کسی کیفیت میں لوگ ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے اب بھارت میں جو مودی سرکار ہے انہوں نے ایک کارنامہ یہ سر انجام دیا ہے کہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے یا سیاسی سکورنگ کے لیے انہوں نے ایک جو رام مندر ہے اس کا اعلان کیا اور کس پر کیا بابری مسجد پر بابری مسجد جب شہنشاہ بابر جو مغل بادشاہ تھے ان کے زمانے میں ان کا جرنیل باکر تھا اس زمانے کی یہ مسجد تھی لیکن بعد میں ایک بات اور ذکر کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب شہنشاہ اکبر نے دینِ الہی مطارف کروایا تھا تو تھوڑی سی یہ گنجائش چھوڑ دی تھی کہ جس سب ایک ہیں اور ایک ساتھ عبادات کر سکتے ہیں تو مسجد کے اندر مسلمان اور مسجد کے باہر ہندو عبادات کیا کرتے تھے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسجد کا وہاں وجود تھا ہی نہیں اور اس میں کوئی پیلے سے مندر کی بنیاد تھی ہاں وہ اپنے جو کہتے ہیں کہ جنم بھومیر رام کی یہ بھی ایک ابھی تحقیق کرنے والی بات ہے لیکن ایک مسجد بنی بنائی کو گرانا یہ کون سا چہرہ ہے جو ہندوستان دکھا رہا اور مودی سرکار نے جو یہ حرکت کی ہے تو وہ سیکلر چہرہ جو ہندوستان کا تھا جبکہ اقلیت میں بہت بڑی تعداد میں مسلمان موجود ہیں اور پھر ذہن میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ آئندہ چل کر کیا وہ دیگر جو کرسچین کے یا مسلم کے مساجد ہیں یا ان کی عبادت کا ہیں ان کو بھی گرانے کی طرف جا سکتے ہیں اور اس کے بعد ساتھ ہی ایک مودی سرکار کی جو نئے نئے شوشیں ہیں اس میں یہ بات بھی تھی کہ پانی ہم اپنا نہیں دیں گے کشمیر کا اور وہ کہیں گے دریاؤں کا رخ پاکستان کی طرف قدرتی طور پر موجود ہے ہم جو انڈس وارٹر کا مہائدہ تھا اس پر بھی بات کریں گے کہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا اور ہوا تو پھر آپ وہ گرانٹر عالمی بینک بھی ہے تو عالمی عدالت میں جانا پڑے کہ جس انداز میں بابری مسجد کو گرا کر رام مندر کا افتتہ کیا گیا یہ انتہائی مکروح قسم کی حرکت تھی ہمارے پاکستان میں بعض مندر بعض جنگوں پر ویران پڑے ہوئے ہیں لیکن کوئی ان کو گرانے کا تصور نہیں کرتا تو یہ جو اس نے اپنی شکل دکھائی ہے اور سیکلر جو دنیا کے سامنے چہرہ دکھاتے ہیں تو آئندہ چل کر وہ ضرور پانی کے بھی مسائل پیدا کرے گا میرے ساتھ بڑے اہم مہمان ہے اس ٹاپک کے حوالے سے میرے ساتھ جو پہلی مہمان ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ خواتین کی مجھے تلاش رہتی ہے کہ کولم لکھیں ریسرچ کریں اور ہم انہیں بلائیں اور وہ ہمارے شو میں بات کریں عزمانگل ہمارے ساتھ آئے عزمانگل ویلکم کہتے ہیں میرے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں انٹرنیشنل ماہر بین القوامی امور بہت ساری چیزوں پر ہم انہیں بلاتے رہتے ہیں ڈاکٹر منور ہمارے ساتھ مجھے ڈاکٹر منور آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر پروفیسر اکیلہ بھی موجود ہیں جو کہ آئی آر کی ایکسپرٹ ہیں اور ان موضوعات پر ان کی بھی خاصی گریفت ہے اکیلہ آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں بہت شکریہ الیکشن کو چھوڑ دیتے ہیں فلال کلوزنگ کے وقت جائیں گے جو پاکستان میں محول نہیں بن رہا بنگلہ دیش میں بن چکی بھارت نے یہ کیا کیا ابھی اپریل میئے میں الیکشن ان کے ہونے ہیں اس سے پہلے انہوں نے مودی سرکار نے یہ جو مندر رام مندر دیکھیں ہم لوگ تو مصروف اتنا ہے کہ بہت کم ہماری طرف سے آواز اٹھاتی نظر آ رہے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پارٹیاں اپنے الیکشن اور انہی کاموں میں مصروف ہیں یہ ہم آواز اٹھا رہے ہیں آپ کی وساطت سے کہ یہ کیا حرکت تھی یہ دیکھیں فیفٹین ٹوئنٹی ایٹ سے یہ بنایا گیا تھی بابری مسجد جس کے اوپر شروع میں کچھ عرصے بعد ہی انگریزوں کے زمانے میں اس پر بہت زیادہ شکایات تھی جھگڑا ہو رہا تھا اور ہندو نے کلیم کیا تھا کہ یہ توڑ کے بنائی گی تھی مندر توڑ کے اس کے جگہ بنائی گیا تھا حالانکہ جب بعد میں بھی بات بڑی اور ایسکویشن کی گئی اثار قدیمہ والوں نے بھی تو انہوں نے کچھ مورتیاں ضرور برامت کی مگر کسی بھی مندر کے اثار نہیں ملے تو اس کے باوجود اس وقت بھی جب سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا جب یہ جھگڑا ہوا بابری مسجد توڑ دی انہوں نے نائنٹین نائنٹی ٹو میں تو انہوں نے کہا یہ کریمنل ایکٹ ہے اور دیکھیں دو تین ہزار بندہ مار دیا گیا تھا دو ہزار بندہ اس میں مسلمان مارے گئے اور اس میں انہوں نے اس کو کریمنل ایکٹ بھی ڈیکلیئر کیا سپریم کورٹ نے مگر اس کے باوجود انہوں نے اجازت دے دی کہ وہاں آپ مندر تعمیر کر لیں اور مسلمانوں کو کہہ دیا گیا کہ آپ کو پانچ اکڑ کا اکڑ جو ہے انس کے عقاف کو دے دیا جائے گا وہ مسجد تعمیر کر لیں کوئی فانڈز نہیں دیئے کوئی چیز نہیں کی اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ کونسپٹ ہی غلط تھا یہ کونسپٹ ہی غلط تھا آپ بے شک زمین دے دیں سائچائے فانڈز بھی دے دیں کیونکہ یہ دیکھیں یہ جب اور مسجد توڑ کے جب کریمنل ایکٹ ہے تو کسی کو سزا نہیں ہوئی کسی کے پکڑ نہیں ہوئی اس وقت جس طریقے سے الکی ایڈوانی صاحب نے ایک وہ رات یاترہ ایک پورا انہوں نے ایک پوری نظم بھی لکھی تھی اور جو لطا مگیشہ جس کے لیے ہم سارے لوگ روز رہے تھے ہمارے پاکستان میں ہمیں ہسٹری نہیں پتا ہوتی نا ہسٹری نہیں پتا تھی لوگ ریسٹ ان پیس اور لطا کے لیے ایسے سے آپ سوشل پیلیا پر میسج دیتے اس نے اس کے لیے بقاعدہ وہ ریلی میں ایک گانہ گیا تھا اور اس وقت بھی آپ دیکھیں اور ان کی جو سوراج تھیں سوشمہ سوراج وہ بڑی ایکٹیو ابھی بھی دیکھ لیں کہ جتنے فلم انڈسٹری کے بڑے بڑے لوگ تھے وہاں پہنچے ہوئے تھے کرکٹر سچنٹلورنٹر وغیرہ تو یہ سارے جو ہیں ان کی جو ہندوتوا کی جو ایک ہٹھ بھی بڑا ہوتا ہے اور دوسری بات ہے یہ جو موومنٹ ہے یہ ہندووں کے لیے بھی بڑی ڈینجرس ہے کیونکہ بہت سارے ایسے ہندو میں بھی فیکشنز آگئے ہیں جو ہندوتوا کی جو شدت پسندی ہے اور جس طریقے سے ان کا طریقہ ہے اور وہ مسلمان مقاو کونسپٹ ہے اور اسپیشلی اتر پردیش کے جو چیف منسٹر اس وقت ہیں یوگی عدیتیا ناد یہ بہت زیادہ متشدد قسم کی خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں to an extent کہ یہ یہاں تک کہتے رہے ہیں کہ ہم نے یہ سارے علاقہ پاک کرنا ہے بیس لاکھ مسلمانوں کے خون سے تو جہاں اس قسم کی تحریکیں چل رہی ہوں جہاں اس قسم کے حالات بگڑے ہوں اس صورتحال میں موزی نے میں تو موزی کہوں گی تو انہوں نے تو اس وقت کام کیا نا کہ اپنی الیکشن کیمپین کا سٹارٹ اس سے کیا ہے یہ مندر ابھی تک مکمل بھی نہیں ہوا پوری طرح ان کے جو کونسپٹ ہے کہ جب تک اگر مکمل نہ ہو اور ریلیجیس لیڈر اس کو کھولتا ہے ہمیشہ ان کا جو کونسپٹ ہے ہندوں کا تو اسی سے اس میں برکت آتی ہے اور اس میں اس کی تقدیس میں ناکھتا ہے تو وہ چھلانگ مار کے کہاں میں نے گیارہ دن کا روزہ رکھا ہے اور آپ دیکھیں جس وقت آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ وہ اچھا بھلا ہٹا کٹا بیٹھا ہے گیارہ روز میں تو بندہ مطلب سٹریچر پہ آنا چاہتا ہے کچھ تو نظر آتا ہے وہ نظر آتا ہے وہ اس نے وہاں کر کے وہ اپنا ریلیجیس لیڈر کے بجائے تو جو بہت سارے ہندوں کا یہ کونسپٹ ہے کہ اس میں جو ان کی نیک روحیں ہیں وہ بھی نہیں آئیں گی وہاں برکت بھی نہیں ہوگی کیونکہ یہ ایک ریلیجیس لیڈر نے تو کھولا ہی نہیں ہے اور مودی نے کھولا تو یعنی مسلمانوں میں تو بے چینی ہے یہ ہے لیکن ہندوں میں بھی ہے کہ یہ ریلیجیس لیڈر نے کھولنا چاہیے اپننگ سارے میں نیوز کو کرنی چاہیے یہ زبردستی اس نے اس لیے اپنے سر پر یہ تاج بنایا ہے کہ الیکشن کی یہ اس نے ابتدا کیے کیمپین کی بہت بہت بری بات ہے بہت تھی مضمت بلکل اس کی ڈاکٹر منور کیا کہیں گے اسی بارے میں کہ جو انہوں نے الیکشن کمپین کی ابتدا اس انداز میں کی ایک ریلیجیس جیسے بتا رہی ہے لیڈر نے اپننگ کرنی تھی نہیں کرنے دی جمپ مار کے روزے شوزے بتا کے اور یہ ہندووں کو بھی بے گوپ بنایا اور مسلمانوں کے ساتھ بلکہ اقلیت کو ساتھ آگے بھی بڑھیں گے تو یہ تو سیادتی سیادتی ہے دیکھیں یہ بنیادی طور پہ انڈیا نے جو اس کی ریل پولٹیکس ہے اس کو اس نے آئیڈیلیزم کے ساتھ جسٹیفائے کرنے کی کوشش کی اور ان کے دو بڑے کلیمز ہیں ایک کلیم یہ ہے کہ جو جبری طور پر یہاں کے جو لوگ تھے ان کو مسلمان بنایا گیا دوسرا کلیم یہ ہے کہ مندروں کی جگہ پہ مساجید بنائی گئی اور یہ بی جے بی نے اس کو بہت زیادہ ہوا دی اسے خود انڈیا کی جو سوشل فیبرکس ہے وہ ٹوٹ کے رہ گئی اور انڈیا چاہے معاشی طور پہ بہت ترقی کر گیا ہے جس میں چھے سو بلین ڈالرز کے ان کے ریزرز ہیں پونے چار ٹرلین ڈالرز کی اکانومی ہے لیکن اس کے باوجود جو معاشرہ ہے اس وہ کھڑا ہوتا ہے اکائی کے اوپر ہم آنگی کے اوپر وہ برباد ہوگی معاشرہ برباد کر رہے ہیں فورن پولیسی بھی بڑی اچھی رکھی ہوئی ہے جی فورن پولیسی پہ بھی آئیں گے بھی آئیں گے لیکن اس سے جو نقصان ہوا ہے ایک معاشرتی طور پہ آپ کی معاشیت بڑی ہے معاشرہ برباد ہو گیا ہے اور معاشرہ جب برباد ہو جائے تو وہ ریاست کی اکائی آپ اکائی اس کو رکھ نہیں سکتے ایک تو یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے اب یہ جس طرح سے میڈم نے بھی فرمایا پندرہ سو اٹھائیس میں اس کا افتدہ ہوا اور بہتی قریبی کمانڈر تھے بابر کے انہوں نے اس مسجد کو رکھا باکر جنگانہ جی مسٹر باکر صاحب لیکن انیس سو بیانوے میں نرسیمہ راو کانگریس کی حکومت تھی نرسیمہ راو سے یہ کہا گیا کہ آپ اسے روکیں تو ہی سیڈ کہ آئی کن فائٹ ویڈا پولیٹیکل پارٹی بٹ آئی کن ناٹ فائٹ ویڈا راما جی اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی پرسیپشن بھی یہ ابرے کہ وہ ایک ریلیجیس ہارڈ لائن بندہ ہے اور یہ بائی دوئے یہ جو اندرا گاندی صاحبہ تھی بی جے بی میں اس وقت انہوں نے ہرایا تھا ان کو بڑے مشہور تھے جو پاکستان بھی تشریف لائے بی جے بی کے ان کی حکومت بھی تھی نام میرے ذہن سے ابھی آ جائے گا ان کا ان کو بھی اسی بیس پہ ہرایا کہ وہ رام اپنے مندروں میں جا جا کر وہ رسومات ادا کرتی تھی تاکہ امپریشن یہ بنے کہ اصل ہندو یہ ہے تو یہ جو ریلیجیس فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ان کے جو پہلے فاؤنڈنگ فادر تھے گاندی جن کو بھی قتل کر دیا گیا وہ بھی ہندو اسی فینیٹک سے تعلق تھا بہرحال اللہ آباد میں یہ کیس چلا گیا اور اللہ آباد نے دوہزار دس میں اس کا فیصلہ دیا کہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں ہائی کورٹ نے یہ دیا تھا دو بٹا تین جو ہے اس میں سے دو حصے دے دیں ہندووں کو کہ وہ مندر بنائے ایک حصہ مسلمانوں کو دے دیں آل پارٹیز اسے دوبارہ سپریم کورٹ میں لے گئی اور دوہزار انیس نومبر ناؤ کو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ ساری زمین ہندووں کو دے دیں مندر کے لیے اور اٹھارہ کلومیٹر دور دنیپور کا علاقہ ہے وہاں پہ دو ہکڑ زمین جو ہے وہ آپ مسلمانوں کو دیں اور اب اس پہ بھی شرارت ہو رہی ہے کہ یہاں کمیونٹی سینٹر بنائیں مسجد نہ بنانے دیں وہ ان کی نیت خراب ہے نا جی تو اسے جو ایک انڈیا کا جو سیکولر کا تشخص تھا نا دیکھیں نا پانچ سدیاں پرانی کم از کم دنیا کے آگے جو بھارت کا چہرہ تھا کہ دنیا کے سب سے بڑی جو ایک سیکولر ڈیموکریسی ہے بگس ڈیموکریسی وہ نہ سیکولر ہے اور نہ وہاں پہ ڈیموکریسی ہے ڈیموکریسی میں مائنورٹیز کا خیال رکھا جاتا ہے اور وہاں بلکل نہیں رکھا جاتا ہے اور اب لوگوں کے ذہن میں یہ تصور آتا جا رہا ہے کہ یہ مزید بھی اس قسم کے سٹیپ لیں گے مطلب وہ مزید مساجد جہاں جہاں ہیں مسلمان مزید وہ اس معاملے میں ان سے کیوں ہو گئے کہ کئی اور بھی مسجد میں اگر کہیں بھی وہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ کوئی بھی چیز برامد ہوئی ہے یہ مندر تھا تو آپ اس کے کیا یعنی جب انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے اور انہوں نے سارا کچھ ختم کر دیا تو آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ یہ بات بڑھ بھی سکتی ہے کہ یہ اور بھی ہو چاہیں تو ایسا کریں جملہ صرف میں کہہ دوں کہ یہ کریں گے آگے اس کا تسلسل آپ کو نظر آئے گا پہلی بات دوسری بات اس کا افتتہ انہوں نے اس وقت اس لیے کیا یہ ہونا اپریل میں تھا کیا اس لیے کہ اس کو پلٹیکلی کیا جا سکتے ہیں اور ارادہ یہ تھا کہ اس میں ایک بمبار خودکش حملہ آور ہو جائے اور الزام پاکستان پہ دھر لیا جائے یہ ایران والے اپیسوڈ کے بعد ہم نے جو ایک ریسپونڈ کیا اس سے ہم نے ان کو اشارہ دیا کہ آپ ایسی حرکت مت کیجئے گا بلکہ سے اکیلا کیا کہیں گی پہلے تو اسی پر جا رہے ہیں کہ تاکہ یہ کلیر ہو جائے ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو پتا چل جائے کہ یہ اسٹری تھی کیا کیا انہوں نے دیکھیں سب سے پہلے جیسے کہ میڈم نے بھی بتایا ڈاکٹ صاحب نے بھی بتایا کہ یہ جو ایڈیالوجیکل چینج میں اس کو کہوں گی کہ ایڈیالوجیکل چینج اس طرح سے ہے کہ بھارت نے اپنے آپ کو سیکولر سٹیٹ قرار دیا ہوا ہے لیکن جو ان کے جتنے کام ہیں وہ سارے کے سارے اس کے خلاف آ رہے ہیں اور خاص طور پر یہ جو مذہبی منافرت پھیلانا ہے نا یہ جو مذہبی منافرت پھیلانا اور اپنا جو سوشل فیبرک ہے یا جس کو کہتے ہیں کہ معاشرے کا ایک جو ایک بنت ہے اس کو اگر توڑنا ہے تو یہ اس کے ساتھ آپ سیکولرزم کا جو کانسپٹ ہے اس کو آپ نہیں جلا سکتے کیونکہ معاشرہ جو ہے مختلف قسم کے گروہوں سے مل کے بنتا ہے جس میں مذہب کی بنیاد کے اوپر رواداری رکھی جاتی ہے ایک دوسرے کی جو مذہبی مقامات ہیں اس میں اعترام کیا جاتا ہے ایسا نہیں کیا جاتا کہ آپ ایسی ان کو کاری ضرب لگائیں کہ جو کہ نہ صرف بھارت کے اندر بلکہ جو باقی اسلامی دنیا ہے سب کو اس میں تکلیف ہوئی ہے اس پہ او آئی سی نے اپنا بیان دیا ہے اور یہ جو چیز ہے یہ اتنی لیکن یہ چیز ایک دم سے نہیں ہوئی آپ کہیں کہ یہ ایشو ایک دم سے بن گیا ایسا نہیں ہوا کب سے سن رہے ہیں دوزار بندے جب مار دیئے تھے یعنی انگریزوں کے زمانے سے یہ شروع ہوا پھر اس کے بعد اور جب بریٹش ہے نا وہ جو بریٹش ریسرچ ان کو دیتے ہیں وہ بھی ان کو ہیلپ کرتی ہے اس میں بھی وہ مندر ہی بتاتے ہیں کیونکہ بریٹش کی حکومت تھی نا بریٹش ان کی حکومت تھی تو وہ ان سے جو ریسرچ لیتے ہیں وہ بھی سپریم کورٹ کے ڈیسین میں ہیلپ کرتی ہے کہ ییس مندر آپ رکھیں کیونکہ وہ بھی ہماری فیور میں تو جاتے نہیں ہیں اصل میں یہ ہے کہ حقائق کو دیکھنا یا آرکیولوجسٹ کی جو جو ریپورٹس ہیں ان کو دیکھنا وہ تو ہر حد تب کا فکر سے ہونی چاہیے نا اس میں جو آپ کی جو مذہب کے ساتھ آپ کا جس مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہیں اگر آپ اس حوالے سے پہلے سے زین بنا کے کوئی بات کریں گے تو وہ تو اس طرح کی ریسرچ یا اس طرح کی ریپورٹ ہی غلط ہو جاتی ہے تو یہ تو اس طرح نہیں کیا جا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سردیوں پہلے سے یعنی یہ چیز مسجد کے طور پر یہ ایکسپٹ کی گئی تھی پھر انگریزوں کے دور میں اس کے اوپر انہوں نے ایک فیصلہ دیا انہوں نے بھی فیصلہ ایسا دیا جو کہ متنازع سا فیصلہ تھا انہوں نے کہا کہ انگریزوں انگریزوں کو جسے مذہب تھا کشمیر کی طرح سے جی وہ ایک متنازع فیصلہ تھا وہ دونوں قوموں کے درمیان ٹسل رہتی ہی رہتی ہے اور پھر جب قیام پاکستان ہو گیا اور بھارت الگ ہو گیا تو تب سے دوبارہ سے ایک دفعہ سے پھر وہ یہ تنازع جو تھا یہ شروع ہو گیا اور اس کے بعد انیس سو اسی کے بعد آپ دیکھیں پی در پی اس میں بڑی شدت اور تیزی آئی ہے اوورال بھی دنیا میں مذہب کی بنیادوں کے اوپر کانسپٹس کو پرموٹ کیا گیا ہے لیکن یہ جو مسئلہ تھا اس ایشو میں جس خاص طور پر جنوبی ایشیا کے علاقے میں اس مسئلے کو خاص طور پر ہائلائٹ کیا گیا اور پھر دیکھیں انیس سو بانوے میں پھر اس کی انتہا اس پہ ہوئی کہ مسجد کو شہید کر دیا گیا پھر اس کے بعد بھی دیکھیں پی در پہ آپ کو تسلسل نظر آئی کا واقعات میں بلکل آتا ہے کہ کیسے یعنی وزیراعظم کے پرائم نسٹر کا جو آفیس ہے وہاں سے لے کے نیچے تک گراس روٹ لیول وہ اسی طرح کام کرتے ہیں جو ہے بڑے سیکونس میں یہ واقعات ہوئے ہیں اور یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے نہیں ہے بلکل میں قیلہ آپ سے ایگری کرتی ہوں کہ یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے اور وہ واقعی سیکونس سے کام کرتے ہیں نائنٹی ٹو میں جب انہوں نے شہید کی تھی اور ہمارا دو ہزار سے زائد مسلم لوگ جو تھے وہ بھی شہید ہوئے تھے اسی وقت سے ہم نے تسلسل سے کام نہیں کیا اگر ہم بھی کم از کم دنیا کے سامنے اس کے چہرے کو بے نکاب کرنے کے لیے ایک خاص فورم مسلسل ہی یہ اپنا کانٹنٹ دیتا رہتا بیانیاں دیتا رہتا تو پھر یہیں تو ہم فیل ہوتے ہیں جب ہم کہتے ہیں نا خارجہ پالیسی بھی ان کی سٹرانگ ہے میں آنگی کہ سیکولر چہرہ ان کا بے نکاب ہوا اس طرح وہ شہیدت پسند اور ہندو توہا اور وہ سارا کچھ تو ہے یہ پانی کی طرف بھی یہ بڑھیں گے اس پارے میں کیا کہیں گی کہ جس طرح ہم نے ان کی وہ کہنی ایک سیکونس سے چلے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کتنے عرصے سے چلتے آ رہے ہیں ہماری طرف سے ہم بہت بڑا بیانیاں ہر وقت دے سکتے تھے جو نہیں دیا گیا اس وقت بھی دیکھیں مجھے اتنی شدت سے افتتا کے بعد لوگ بولتے نظر نہیں آ رہے جو جتنا بولنا چاہیے پاکستان میں تو کیا کہیں گی کہ اب پانی بند ہو جائے گا تو ہم عالمی عدالت پہ جائیں گے اپنے گرانٹر کے پاس جائیں گے کیا یہ سیکولر چہرے پہ کیا کہیں گے اور پانی پہلا چہری علامہ اقبال کہا ہے کہ مسجد دو شب بھر میں بنا دی ایما کی حرارت والوں میں من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکا ہاں تو ہم ایسے ہی ہم جذباتی ہو کے اس دن دو ہزار بندے بھی شہید کرا لیتے ہیں ہاں اس کے بعد ایسے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں ہاں بس یہ ہمارا عجیب رہے ہی ہے کہ ہم کہتے کچھ بھی نہیں اور آپ تو اتنی بے اسی ہو گئی ہے کہ جب پانچ اگرز دو ہزار بیس کو انہوں نے افتتا کیا تھا اس کا فرنڈیشن سٹون کیا تھا فنکشن دیکھیں کتنا بڑے ہمارے دل کے اوپر انہوں نے چھوڑی چلائی تھی کہ پانچ اگرز دو ہزار بیس کو آپ نے کشمیر کے ساتھ کیا تھری سیویٹی کا اور اس کے بعد اس کے پورے ایک سال کے بعد آپ نے اس کو کمیموریٹ کرنے کے لیے تو وہ سیکوینس کے ساتھ سلوینڈ سٹڈی آگے بڑھ رہے ہیں اپنے بقاسے ہیں وہ ہزار سال آگے کا سوچتے ہیں اور ہمیں ہمیں آج کا نہیں حبر ہے ہمیں آٹھ فروری کے الکشن کا نہیں سمجھ میں آ رہی کیا ہو جو سیکولر چہرہ ہے وہ تو بالکل اس میں کوئی شکی نہیں ہے کہ بہت بری طرح سے بے نکاب ہوئے کیونکہ یہ بات بھی ہمیں بھولی نہیں چاہیے کہ قیام پاکستان کے ٹائم پہ بھی جو انہوں نے ایک ایمپریشن دیا تھا کہ ہم سیکولر سٹیٹ ہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان الیدہ نہ ہو سکے اور اسی لیے بار بار ہم نے تسلید دلانے کے لیے کانسیپ ڈیولپ کیا گیا تھا کہ یہ سیکولر سٹیٹ بنے گا انڈیا جو کہ اب اتنے عصا مختلف اپنی انٹرنل کشم کشن کی وجہ سے بھی ان کو یہ ایک فساد سا رکھنا پڑا ہے اوور اپیریوٹ ٹائم ان کو اب وہ ختم کرنے اب وہ بالکل پاگل ہو رہے ہیں اچھا یہ جو انہوں نے کیا ہے اس سے ان کا سیکولر چہرہ دنیا کے سامنے ہماری سب کے ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم جیسے اوائی سی میں بھی آواز آئی مسلم ممالک بھی اس پر آواز اٹھائیں کہ ہمارے لیے یہ بات اور یہ سب جو ہے یہ ایک آدھ سٹیٹمنٹ دیکھیں سب فارغ ہو جاتے ہیں وہ تو پیلس ٹائم میں دیکھ لیں خاموشی کہتے ہیں اور اس سے زیادہ آپ دیکھیں کہ اب عرب ممالک نے اپنے ہاں مندر بنانے کی ذات دے دیا ہے سیلیبس کے اندر ایڈ کرنے ہیں رام کی سٹوریاں اور چیزیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں یہ وہی والی بات ہے کہ جیسے آج فلسطین کے ماملے میں بے حسی کا شکار ہے ساری دنیا تو یہ جو بیانیاں دینے کی ضرورت ہے وہ نہیں نظر آرہا وہ دینا بھی نہیں اتنا دینا چاہیے تھا دے سکتے نہیں ہے کیونکہ ہم ہیں ہم ہم کلیر ہی نہیں ہم اپنی ہسٹری سے بھی صحیح طرح علم نہیں ہے لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اور جہاں تک پانی کا آپ کہہ رہی ہیں پانی کا میں آپ کو کہیں کہیں پانی تو بند ہو چکا ہے در گراؤنڈ ریالیٹی ہے کہ پانی ہمارا کب سے بند ہے میں نے اس پر کئی کولمز بھی لکھے ہیں آب حیات کے نام سے بھی چیزیں کہ ہم نے تو نائنٹین فورٹی ایٹ میں مارچ نائنٹین فورٹی ایٹ میں ہماری کھڑی فصلوں پہ انہوں نے پانی بند کر دیا تھا ہماری ہزاروں ایکڑ گندم جو پہ لگی ہوئی جو ہے وہ ساری جل گی تھی فصلیں اور اس کے باوجود ہمیں سمجھ نہیں آیا جب انہوں نے انڈرس وارٹر ٹریٹی بھی کیا ہے مگر اس میں بھی اس قدر وہ ایک اگر ٹریٹی پڑے ہیں تو میں تو سمجھتی ہوں وہ ایک غداری پہ مبنی ٹریٹی ہے کہ جس طریقے سے ہم نے دیا ہے اور جس طریقے سے عیوب خان کے سائن ہے اور وہ جو دون کے ساتھ تھے وہ بھی انڈیا کے ساتھ ایسے لگتا ہے انڈیا کے ساتھ ملے ہو تھے جب پاکستان نے جب بار بار اپنا کیس اٹھایا کمپلین کی ورلڈ بینک وارا کو بھی اور سارے لیولز پہ اپنے لے کے گئے تو ہمارے پاس ایک غدار وطن تھے جماعت علی شاہ صاحب انہوں نے جا کے کئی سال آٹھ سال تک انڈیا کا کیس کو پروٹیکٹ کیا ہر دفعہ کہ کوئی وائلیشنز نہیں ہو رہی ہیں اور انہیں کہا اور جس وقت بات ختم ہوگی اپنی آستینوں میں صاحب بیٹھے ہیں اور پھر وہ جماعت علی شاہ صاحب بعد میں کینیڈا بھاگے اپنی فیملی سمیت اور ملکوں کتنا نقصال جی اور مشرف صاحب نے پھر کہا کمیٹمنٹ کی کہ میں اس کو واپس اس لاؤں گا انٹرپول کے ذریعے آج تک بات ختم ہوگی نہیں ہو سکتا کہے گے تو ہم وہیں چارے جب ہمارے لوگ ترسیں گے پانی کے لیے جب ہماری ہم تاب نکلیں گے نہیں ہم نہیں نکلیں گے تاب بھی نہیں نکلیں گے مر جائیں گے تو یہ چلے جائیں گے باہر انہوں نے اب وہاں باہر اپنے اپنے احساسے اپنے بزنس سب سیٹل کیے ہیں یہ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے اور ہم پانی ہاتوں جو ہے جیسے روحی بننا ہے گے نا پورا پاکستان روحی بن جائے گا یہ ہمارا کیا کہیں گے رابی بڑا سنسٹیو ایشو ہے دیکھیں اس میں جب اب انہوں نے کہا نا کہ ماضی میں جو ہوا تو ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے ہمارا یہی روحیہ ہوتا ہے نا درست کہہ رہے ہیں تو ابھی بھی اگر ہمیں سمجھ نہیں آئی اور دو سال بعد بھی ہمیں سمجھ نہیں آئی تو یہ انڈس وارٹر دیکھ لیں جماعت علی شاہ جو تھا اس کا کیا کردار تھا اور پھر بعد میں ہم اس کا کوئی سلوشن نہ کوئی ریورس لگا سکتے ہوتے ہیں لیکن اتنا بڑا نقصان کر لیتے ہیں کیا کہیں گے میں تو کہتے ہیں انڈس وارٹر معایدہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا دیکھیں وہ تو اب ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے اس کو آپ ریورس تو نہیں کر سکتے ہیں البتہ یہ معایدہ غلط تھا اس پہ بہت ساری لکھی جا چکی ہیں جس طرح میڈم ازمہ بھی بتا رہی ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے کالمز میں اس کا ذکر کیا لیکن وہ کہتے ہیں نا جیسی کرنی ویسی بھرنی تو بھارت بھی سکون میں نہیں ہے چائنا نے ڈیمپس بنانے شروع کر دیں اور اسپیشلی جو سیون سسٹرز کی طرف جو ان کے دریہ جا رہے ہیں ان کو پانی کو روکنا شروع کر دیا اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں گے بھارت کی جو ایک ہی ان کے پاس ایک بڑا ریشنل قسم کا پرائم منسٹر تھا ایک ایک گجرال صاحب ان کی پیدائش بھی پاکستان کے اندر تھی انہوں نے جو ڈاکٹرائن دیا تھا وہ یہ کہ جو بھارت کی ترقی ہے وہ پڑوسی ممالکہ ان میں اس کا اسٹیک ہونا چاہیے اور اگر نہیں دیں گے تو بھارت بھارت ترقی نہیں کر سکتا اب آپ بھارت کو دیکھ لیے جو انٹاغونسٹک پولیسیز ہیں ویزا وی آل نیبرنگ اسٹیٹس جس میں آپ نیپال مالدیب کی آپ ایسیت دیکھیں پندرہ لاکھ پتہ نہیں آٹھ لاکھ کی ٹوٹل آبادی ہے اس نے کہا آپ نے یہاں سے اپنی فوجی نکالیں نیپال نے نیا نقشہ جاری کر دیا ہے اگر الیکشنز میں خالدہ زیاد صاحبہ آ جاتی منگلہ دیش کے اندر تو آپ نقشہ کو چھوڑ دیکھتی ہیں تو بھارت اس وقت تنہا ہے خطے کے اندر لیکن جو میڈم عزمہ صاحب نے بات کی صاحبہ نے بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ آپ کے جو رولنگ الیٹ ہے پرابلم اس کے ساتھ ہے آپ اور میرے ساتھ نہیں ہے پرابلم جو ہے آپ کی جب تک آپ الیٹ کیپچرین کو نہیں توڑیں گے جن کے بچے باہر پڑھتے ہیں اب دیکھیں مثال کے طور پر آپ اپنے فارن پولیسی میں کہتے ہیں ہم بلوک پولیٹکس کا حصہ نہیں بنیں گے بلکل ٹھیک ہے بیلنس پولیسی رکھیں گے بلکل ٹھیک ہے رکھ پائیں گے جن کے جو پولیسی میکنگ کر رہے ہیں اموشنلی دی آر اٹیش بچے وہاں پڑھتے ہیں اب بچوں کے مفادات ہونے چاہیے یا آپ کو کنٹری دیکھیں نا آپ کا نپال اور یہ کھٹمانڈو جیسے لوگ جو ہیں وہ آنکھیں دکھا دیتے ہیں بھارت کو ہم نے ہمارے جو کمران ہیں وہ ہوسٹیج ہیں ایکچولی ہمیں سمجھنا پڑے گا ان کے بزنسز ان کی انویسمنٹس ان کے بچے ان کا سارا فیوچر وہ ویسٹ کے ساتھ لنکٹ ہے تو ہم کچھ کارے نہیں سکتے ہیں تو ہکمرانوں کو نہیں نہ آنا چاہیے بزنس میں ہکمرانی یا بزنسمن بنے جناب بہت بڑے بنے تو پھر ہکمرانی کا شوق ترک کرے میں مادرت کے ساتھ ایک بڑا سخت جملہ کہوں گا شاید آپ لوگ ایگری نہ کریں جو جو ویسٹرن موڈل آف ڈیموکریسی ہے نا وہ آپ کو سوٹ نہیں کرتی مروم عبدالحمید گل صاحب بھی یہ فرماتے تھے یہ ڈیموکریسی نہیں چلے گی ڈیموکریسی وہ چلے گی جو آپ کی کلچرل ڈیموکریسی ہے جو کہ موجود تھی پنچائت جرگہ اوتا کی صورت میں اس کو انسٹیٹوشنلائز کرنے کی ضرورت تھی دیکھیں نا ڈیموکریسی اسلام میں بھی تھی یہ بھی کہنا آپ نے مدارس اتنے قائم کر دی ان کو جلسوں میں لے آتے ہیں تو آپ ان انسٹیٹوشن میں کیوں نہیں چلتے ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے اگر سعودی عرب ریفارم لا کے سکسیسفل ہو سکتا ہے تو آپ بھی ہو سکتے ہیں ریفارمز لائے گا کون question تو یہ ہے نا وہ سوچیں گے بیٹھیں گے think tank بیٹھیں گے scholars بیٹھیں گے خود ان کے لوگ expert بیٹھیں گے تو اس طرح ویسے ان کے پاس time نہیں ہے میں نے جتنا دیکھا ان کے پاس چونکہ ہمارے ہاں ہمیں اگر کوئی موضوع ملتا ہے تو آپ دیکھیں کہ سارا time politics کے علاوہ آپ کوئی تحقیق کوئی research کوئی اکل تمیز کی بات میں نکال کے مجھے دکھا دیں گے کئی نظر آتی ہے ہوش ہی نہیں ہے صرف سیاست ہی ہمارے ہاں اتنی dominant میں یہی یہ بات جو ہے یہ بہت زیادہ شدت سے کہتی ہے classroom میں ہم سے سوال ہوتا ہے کہ اگر western democracy نہیں تو islamic democracy کا جو concept ہے وہ آپ کیسے implement کریں گے اس پہ میں نے میری جو study house کے مطابق بڑی یہ appealing بھی ہے اور عام فہم بندے کو سمجھ آجے گی میں کوئی اس میں terminologies use نہیں کر رہی کوئی ایسی ایسی چیز نہیں ہے دیکھیں ہونی چاہیے اب سائبر رائے کون ہوتا ہے کیونکہ جس سمانے کی ہم بات کرتے ہیں اس وقت تو صحابہ اکرام موجود تھے جو کہ سائبر رائے تھے سائبر رائے لوگ اب بھی ہمارے ہاں موجود ہیں وہ اس طرح سے کہ جب آپ کوئی بزنس شروع کرنے لگتے ہیں تو آپ کسی انکل آنٹی کسی جگہ کسی مسجد میں کسی پڑوس میں کسی فیملی میں کسی بڑے سے آپ مشورہ کرتے ہیں وہ بندہ سائبر رائے ہے ایسے سائبر رائے لوگوں کو ایڈنٹی فائی کرنا سوسائٹی میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے تو جو میرے جیسے بندہ سائبر رائے نکلا جو غلط رائے دے تو نہیں نہیں غلط تو نہیں دیکھیں تو مجورٹی تو وہی ہے نا غلط آپ کس کو کہتے ہیں دیکھیں کچھ رائے لوگوں کی پسند کے مطابق ہوتی ہے کچھ پسند کے مطابق نہیں ہوتی دیکھیں یہ آپ نے جملہ اچھا بول دیا اقیلہ بات یہ ہے کہ اس وقت رائے چاہیے پسند کے مطابق نہیں نہیں وہ غلط ہے نا یہ جو مجورٹی کر رہے ہیں کسند کے مطابق جا رہا ہے نا حصولوں پر تھوڑی جا رہے ہیں جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے نا جیسے میڈم نیمی کا علامہ اقبال کہہ ہے کہ بندوں کو گنا جاتا ہے تولہ نہیں جاتا تو یہ بندوں کو گننے والی ڈیموکریسی ہے لیکن اگر تولنے والی ڈیموکریسی ہو جو کہ اسلامی کانسپٹ ہے تو میرا حال ہے ہمارے وہ سارے مسائل کا جو حال ہے وہ ہمیں مل سکتا ہے انڈس وارٹر پر بھی رائے دیں ایک جملہ کہنا جاؤں گی کہ یہ جو ایلیٹ کلاس ہے اس کا تو سٹیک پہ جہاں پہ ہے ہی کچھ نہیں تو اس لئے انٹرس نہیں ہے یہ اگر ہم لوگ آپ سارے ماہرین بیٹھ کے کولم لکھتے ہو بات کرتے ہو اتی سردی میں یہاں شو میں آئے ہو اس موضوع پر بات کر رہے ہو تو کوئی درد مندی سے ہی کر رہے ہو نا ان کے دل میں بھی اگر یہ درد ہوگا تو پھر وہ آج ایک دن کے لئے سیاست چھوڑ کے کل سارے اس پر بیٹھیں گے نا کہ موضی نے یہ کیا کیا الیکشن سے پہلے تو اس پر زیادہ آواز اٹھے گی نا زیادہ اتجاز جائے گا نا تو وہ تو ہوتا نہیں ہے پلسٹائن کے معاملے میں چوب ہے رام مندر بن گیا چوب ہے کشمیر متنازہ تھنڈا پڑ گیا چوب ہے آئندہ چل کر پانی روک دے گا ہمیں نہیں سمجھا رہی جب رکے گا تو دیکھیں گے بندے دوہزار مر جاتے ہیں تو پھر ہم شروع ہوتے ہیں دوہزار تو گئے اب ہمیں سٹینڈ لینا ہے آئندہ پھر وہ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے اور ایک اور خاص جملہ ہم بولتے ہیں ہر دفاع اور وہ یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں کھڑے ہیں مگر کہاں اور کیا کھڑے رہیں گے یہ جملہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں بھئی آپ نے کچھ کرنا ہے آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے عملی طور پر کرنا چاہیے اور امام کے اوپر ہمیں دھوکہ دے دیا جاتا ہے کہ ہمیں یقین دلا دیا جاتا ہے کہ ہم ساتھ کھڑے آلمی عدالت کے پاس جانا چاہیے گرنٹر آپ کا ورڈ بینک کیا تجویز دیتے ہیں مگر ہم نے اس قدر اس میں خرابیاں کر دی ہیں اور اس قدر ہمارے معاملات خراب ہو گئے ہیں دیکھیں اس میں ایک یہ ہے کہ میوچل ایگریمنٹ سے کوئی چیز میں ہو سکتی ہے تو پچھلے سال انڈیا نے ہمیں ایک الٹیمیٹم دیا تھا کہ ویدن منت آپ تھرٹی ڈیز یا پتہ نہیں ٹو منت کے اندر آپ فیصلہ دیں نہیں تو ہم اپنے مزید ڈیمز بنانے شروع کر دیں گے تو پاکستان نے اس کے اوپر پوزیشن لی تھی اچھی پوزیشن لی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ میوچل سے ہو سکتا ہے سو ہم آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز کر سکو مگر جس طرح سے عالمی رائے ہیں جس طرح ہندوستان کے ساتھ ان کا رویہ ہے جس طریقے سے امریکہ کیا جھکاؤ ہے واضح جھکاؤ ہے تو اس سے سونو لیٹر اگر وہ کچھ کرنا چاہیں گے تو ہمارے یہاں حکمرانوں کو شٹ اپ کال دے دی جائے گی اور کام پھر وہی کام گذریں گے یہ یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا آپ ہماری خارجہ پولیسی پھر میں یہی دونوں کوسچن لے کے اگلے دونوں میں خارجہ پولیسی اگر دشمن کے ہم تنقید کرتے ہیں تو ان کی جو چیزیں جس وجہ سے بنگلہ دیش کینیڈا سے میری خالہ نے ایک جرسی بھیجی جو میں نے ٹیک دیکھا تو لکھا ہوا ہے میڈ ان بنگلہ دیش تو یہاں تک کبھی چائنہ کا تھا بنگلہ دیش کی اپروچ اس مارکٹ تک ہے کینیڈا میں امریکہ میں ہمارا کہیں جو تھی بھی انڈسٹری سب ختم ہو چکی ہے ابھی خارجہ پولیسی بھارت کی اچھی ہے وہ دنیا کے سامنے یہ کرتود کر کے بھی پھر اپنا سیکولر چیرہ بحال کر لیتا ہے اور چیزیں آپ کلچر کے اپنے باقی چیزوں کو لے کے ہماری خارجہ ہم عالمی عدالت کے پاس آپ کہہ رہے ہیں دیر ہوگی ہے شاید ہم نہ جا سکیں ہم کرتے ہی نہیں ہماری سفارش پہ لائر جائیں گے جو جا کے وہاں کیسی لڑیں گے وہاں فورن ٹرپس پہ یاشی کر کے واپس آ جائیں گے اسی طرح جو عزمہ نے بات کی اسی طرح جب صحافی جاتے ہیں وہاں تو ایک وزٹ میں میں ان کے ساتھ گئی تھی مجھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں وہ دن کیسے گزاروں کیونکہ سارے ہی یا تو گھوم پیر رہے ہوتے تھے یا پھر ان کو میٹھا پانی کھٹا پانی لگا دیتے تھے تو وہ اٹھتے ہی نہیں تھے یا پھر وہ کھاتے پیتے تھے اور کلچرل ایکٹیوٹیز اچھی کر کے وہ بھی تقریباً لو لیول کی تھی اور واپس آ جاتے ہیں تو جو چون کے بندے آپ بھیجتے ہیں وہ کون سے جاتے ہیں ہمارے تو عدب میں اور صحافت میں جو مخصوص ٹولا ہے وہی سارا ٹائم پوری دنیا گھمتا عائشہ ہماری جو خارجہ پالیسی کی گلتی ہے نا خرابی ہے وہ میرا خیال ہے کہ وزارت خارجہ کی کم میں اور ہمارا جو اڈھاکزم ہے کہ کوئی ہمارے حکمران کوئی پالیسی پر عمل کرتے بھی نہیں ہیں نہ پروپر بریفنگ لیتے ہیں اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں پوپلر پولٹکس کرنے کے لیے آ جاتے ہیں اور پھر ہر فیصلہ جو کہ وزارت خارجہ کی طرف سے بھی ہماری سٹیٹڈ پالیسی ہے اس سے اٹھ کے کوئی اور فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے کانٹیکس نہیں نہیں ان کے کانٹیکس وہاں سے ہوتے جہاں سے ان کو آرڈرز آتے ہیں جس میں وزارت خارجہ کو وہ بائی پاس کر کے ان کو آرڈرز ملتے ہیں اگلے دن آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں شور مچا ہوتا ہے کہ ہمارے وزیراعظم نے یہ کہہ دیا ہمارے فلانے نے یہ کہہ دیا اور یہ ہر وزیراعظم نے کیا ہے ہر ہمارے بندے نے جا کے ایسی کیا اور یہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کیوں ہو رہا ہے مگر ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم خود ہی الیکشنز میں ان کو جتا کے لے کر آتے ہیں ان کو اپنے ساتھ ان کو پر ٹرسٹ کرتے ہیں ان کو اپنے آپ امانت کے طور پر اپنے ووٹ پکڑا دے کہا جائیں کون ہے کس طرف جائیں وہی تو لوگ ہیں سرکل اس ہی ہونی کا جب چل رہا تھا ہم کیا کر سکتے ہیں بس یہ ایک پانی کا مسئلہ آتا ہے مثلا مسجد کو انہوں نے رام مندر بنا دیا اب ہم پیٹتے رہیں روتے رہیں اپنے مسلمانوں سے کہتے ہیں جی پوری دنیا کہتی رہے لیکن ہو گیا وہ اب ہم اسے ریورس بہت مشکل ہے کہ لگا مضمت کرنے کے سوا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں کل ہمارا پانی وہ بند کرے گا انہوں نے کہا بھی ہے مودی نہیں کہا ہے اب وہ اس وقت ہم بولیں گے جب بند کر دے گا یا عالمی عدالت کے پاس ہمیں ایکٹیولی جانا چاہیے اور خارجہ پالیسی پر بھی سب بات کریں دیکھیں اس وقت جو دنیا کے اندر تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں نا منٹی پولارٹی کی طرف ہم چلے گئے ہیں جس میں امریکہ اب لیکن ہم پہ تو وہ ڈومینٹ ہے وہ نہیں ہے اس طرح یہ بھی خیر ہماری پرسیپشن ٹھیک در سب ہمارے پہ تو ہیں نا جی میں آپ کو بتاتا ہوں بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جہاں پہ ہم نے نہ کی ہے بہت سارے ایشوز کے اوپر میں آپ کو نیوکلر نہیں آپ حسد ضرور نہیں میں کیا کروں میں آپ کو بتاتا ہوں جونکہ ڈومینٹ پرسیپشن ہماری یہی ہے مثال کے طور پہ آپ نے اس وقت ایران کے معاملے کے اوپر امریکنز نے آپ کو منع کیا تھا کوئی ایکشن نہ لیں آپ نے لیا نیوکلر پروگرام کے اوپر آپ نے کمپرومائز نہیں کیا دیکھیں پانچ شخصیات تھی جن کا بڑا کردار تھا نیوکلر اس کو ڈیولپنٹ کو آگے لے جانے میں پانچوں کو آپ نے ان کو ایک قسم کی سزا ملی ظلفی بھٹے کے ساتھ بھٹو کے ساتھ کیا ہوا زیاو لکھ صاحب کے ساتھ ہاں عبرت کا نشان بنایا آپ کے جو فاؤنڈر تھے ڈاکٹر قدیر خان ایون نواز شریف صاحب انہوں نے جب کلنٹن نے مجھے یاد ہے وہ انگیجنگ انڈیا کتاب ہے جو اسسٹنٹ سیکٹری تھے ساؤت ایشیا کے کلنٹن ایڈنسٹریشن میں انہوں نے کہا ڈیلیگیشن کے ساتھ ہم آ رہے تھے نواز شریف نے ٹرپ اپرووڈ نہیں کیا تھا پھر کہیں اور سے اپرووڈ ہو گیا تھا بہرحال وہ آگئے لیکن پریشر سسٹین کیا پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا اور یعنی آپ جس کو بھی دیکھیں پھر محترمہ محترمہ عوام نے بڑا پریشر سسٹین کیا ہمیں بھی پنش کر رہے ہیں پنش تو عوام نے بھی قربانی دیئے یہ جو ابھی پیچین نہیں ہے اس میں بھی ان کا تو ہاتھ ہے نا پیچھ میں لیکن اب یہ اس کا یہ کہ چونکہ آپ نے پریشر کو سسٹین کیا اس کو ہم کہتے ہیں سپیشلی سلالہ انسیڈنٹ کے بعد آپ کی پیٹرن کلائنٹ ریلیشنشپ سے سٹینج کلائنٹ ریلیشنشپ کی طرف گئے جہاں آپ ہر چیز پہ ہاں نہیں کرتے دوسرا یہ کہ آپ دنیا تبدیل ہو گئی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ نے بنگلہ دیش کی ابھی بات چل رہی تھی بنگلہ دیش کی جو انڈسٹری گارمنٹ جس کا آپ ذکر کریں پاکستان سوٹ کی گئی پاکستان سوٹ کی گئی یہ تو ہم خط نے ختم کر دی وہ آپ کی عالمی مارکٹ لیکن اب وہاں انفلیشن اب بڑھ رہی ہے اب انہوں نے آئی ایم ایف سے کرزہ لی ہے لیکن میں ایک بنگلہ دیش کی دیکھیں وہی ہے نا جو مایکرو بینکنگ میں انہوں نے پرائیڈو سوری لیا یونس صاحب نے اس کو اندر کر دیا ہے کر دیا ہے وہ تو پھر وہی محروسی آ رہی ہے نا ساری اکبرانی محروسیت تو وہاں سے بھی نینس جنوں سے جا رہی ہے جو اصل مسئلہ ہے بنگلہ دیش کو جو محفائدہ آپ کو بتانے چاہ رہوں ملٹی پلائریٹی کا امریکنز نے ان کو نیوکلر ٹیکنالوجی دینے سے انکار کیا اسپیشلی یہ الیکٹرک پروڈکشن کے لیے ریشیا نے آفر کی انڈینز پہلے رکاوٹ ڈال رہے تھے اب وہ بھی نہیں ڈال رہے ہیں ان کی پہلی کنسائنمنٹ دو دن پہلے پہنچی ہے یورینیم کی اور پہلا یونٹ وہاں لگ چکا ہے تو ملٹی پلائریٹی میں اس وقت ریشیا چائنہ ٹرکی برازیل ساؤت افریقہ ساؤت افریقہ کو دیکھیں اسرائیل کے لیے کیسے ٹف ٹائم اس نے کریئٹ کیا بعد میں دنیا اس کے پیچھے کڑی ہوئی تو ڈرٹ سب ہمیں خارجہ پالیسی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ نہیں جانا چاہیے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں امریکہ کے انفلونس سے تھوڑا سا نکل آ ہم کہیں بھی ہیں مثال کے طور پہ آپ کو کیا لگتا ہے ابھی تو رکاورٹ ڈال دیتے ہیں نہیں لیکن نہیں برکس کی ممبرشپ پہ جب آپ نے اپلائے کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ جو انٹر گورمنٹل آرگنائزیشنز ہیں یہ بڑا امپورٹن رول پلے کریے اور مجھے اسی پہ رونا ہے کہ اس موقع کے اوپر جب سپیس کریئٹ ہوا ہے اوائیسی کیوں خاموش ہے اس کو تو کھیلنا چاہیے اب انڈیویجولی جتنا اچھا ڈپلومیسی سعودی عرب کر رہے ہیں ریشیا کے ساتھ چائنہ کے ساتھ امریکنز کے ساتھ یوے ہی بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن یہ سارے اوائیسی کی اندر ہیں اوائیسی ایکٹیو نہیں ہو رہا انڈیویجولی بہت اچھا پروپانڈ کر رہے ہیں یہ لوگ بھی اوائیسی کے اندر جا کے چھپ ہو جاتے ہیں دیکھیں پیلسٹائن کو دیکھ لیں چھپ اس لیے ہو جاتے ہیں میڈم ابھی ابھی یہ رام اندر کے حوالے سے وہ نہیں بولیں گے وہ نہیں بولیں گے آپ بات میں کیا بتاؤں یہ ان کی جو انویسٹمنٹ ہے انڈیا کے اندر آپ کی آرٹلری رینج کے آرٹلری رینج کے اندر انویسٹمنٹ ہے کل کوئی خواستہ وار ہوگی تو آپ کیا فائر کریں گے یہ بات اصل پرابلم یہ کیا کہیں گی جی پانی جب ہمارا بند ہو جیسے انہوں نے بتایا کہ آپ سمجھ لیں کہ بند وہ کر بھی چکا ہے مطلب آگے چال کر جب ہم پیاسے مرنا شروع کم ہو گیا نا جب ہم پیاسے مرنا شروع ہو جائیں اور واقعی پانی پہ ہی ہمیں جنگ کرنی پڑ جائے کہ مرنے سے بہتر نکلتے ہیں اس سے پہلے ہمیں عالمی عدالت میں جانا چاہیے اور انڈرس وارٹر جو ایگریمنٹ مہاہدہ ہے اس میں آپ نے کیا پوائنٹس دیکھے وہ ذرا بتا دیں جی دیکھیں پانی کا جو مسئلہ ہے نا وہ مستقبل قریب کا سب سے بڑا مسئلہ بننے جا رہا ہے اور یہاں پہ تو خاص طور پہ جیسے اس بنگل صاحبہ نے کہا کہ یہ تقریبا پانی ہمارا بند ہوئی چکا ہے لیکن ہمارے پاس ابھی پانی کی بہت کم مقدار آ رہی ہے اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری شہرگ ہے تو شہرگ اس لیے کہتے ہیں یہ میں نوجوان نسل کے لیے بتا رہی ہوں کہ پاکستان کی جو ایکانومی ہے وہ ایگرو بیسٹ ایگری کلچر بیسٹ یا زراد پہ مشتمل ایکانومی ہے اور اس کے لیے پانی ایک بڑی ضروری چیز ہے اس لیے کشمیر کو شہرگ آ جاتا ہے آپ تو ایسے انڈسٹری کی طرف ہم چلے گی لیکن بات یہ ہے کہ جو آپ کا سوال ہے کہ یہ دیکھیں یہ سارے کا سارا جتنے بھی ہیں چاہے اسلامی موالک ہیں جو سٹیٹ سسٹم آیا ہے نا اس میں ایک چیز اور اس کے ساتھ ہی پھر جو ہمارے پاس جو ہم نے دنیا میں اس وقت معاشی نظام ہم جس کو فالو کر رہے ہیں اس میں ہے یہ بلکل اسی وہ وہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں آپ سٹیٹ سسٹم نے جو ایک چیز دی ہے چاہے آپ اس کو کچھ کنٹریز کے حق میں اچھی ہے کچھ کنٹریز کے حق میں بری ہے انہوں نے یہی دیا ہے کہ آپ اپنا نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ ٹاپ پہ رکھتے ہیں بعد میں آپ دوسری انٹرسٹ دیکھتے ہیں اب اس میں یہ جو میں اس طرح کی ٹرمنالوجیز نہیں یوز کرنا چاہتی کیونکہ یہ عام فہم ہونی چاہیے باتیں تاکہ پبلک کو سمجھ آئے کہ اصل میں مسئلہ گیا ہے اور سے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں بہت سادہ زبان میں بات کروں وہ یہ ہے کہ اب اگر کسی کا معاشی دلچسپی نہیں ہے کسی ملک کے ساتھ تو وہ اس کے ساتھ تعلقات استوار کرنے میں اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی یہ ایک بات ہے اب اگر عرب ممالک نے انویسمنٹ انڈیا کے اندر کی ہوئی ہے یا ایران نے اگر انویسمنٹ انڈیا کے اندر کی ہوئی ہے تو وہ ان کے ساتھ رہیں گے کیونکہ آپ سفارتی بنیادوں پہ کتنی دیر سروائیو کریں گے یہ بہیچارے اور جذباتی یہ باتیں جو ہے یہ بلکل خالی خولی باتیں ہیں ہمیں ان حقائق کو سمجھنا ہے ہمیں اپنے معاشی پالیسیوں کو ٹھیک کرنا ہے ہمیں ایسی مخلص قیادت کی اور ایسی مخلص ٹیموں کی ضرورت ہے جو کہ بلکل سجیدہ ہو کر ملک و قوم کی ترقی کے لیے یہ تو بڑی نیک خواہش ہے نا یہ تو ہمارے کے خواہش کر کر کے ایک یہی کہ پالیسیز کا تسلسل لیکن وہ دیکھو ایگریمنٹ جو انڈس وارٹر مہایدان وہ ختم تو نہیں ہوا نہیں وہ ختم نہیں ہوا لیکن دیکھیں اب ہم اس کو پلٹ نہیں سکتے کیونکہ پلٹ نہیں سکتے تو آگے کیا کرنا چاہیے لیکن آگے کے لیے آپ منصوبہ سازی کر سکتے ہیں پالیسی سازی کر سکتے ہیں اس کے لیے تو دروازے کھلے ہیں وارڈ بینک بھی تو ہمارا گرنٹر عالمی عدالت کی طرف جانا چاہیے اور بابی بابی جانا چاہیے بجائل دیر ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں لیکن اس کے لیے نا جو آپ عالمی عدالت میں جانے سے پہلے آپ کو اپنا ان ہاؤس جو ہے وہ ٹھیک کرنا پڑے گا ان ہاؤس کو بہت ضروری ہے جی اس کو جب تک آپ اپنے گھر کے معاملات ٹھیک نہیں کریں گے آپ عالمی عدالت میں بے شخص چلیں آپ عام سے گھر پر لے آپ کی بات کی ویلیو نہیں ہوتی ہے موشن کی طرح وہاں بھی کیس ہم بھار جائیں گے یہ ہمارا ریگولر کام ہے جب تک آپ اپنے یہاں پہ لوگوں کو سٹرانگ ایک نیریٹیو لے کے نہیں چلیں گے دیکھیں انہوں نے بھی دیکھیں انڈ میں جب بات ہم جاتے ہیں نا ساری ڈسکشن کے بعد کہ اب کس طرف رخ ہو رہا ہے ساری بات چیت کا معاشی جی اب انہوں نے کہا جی معیشت ایک اکانومی بیسٹ ریلیشنز ہیں مین وہی ہے یہ آئیشہ وہ بات ٹھیک ہے مگر ہماری بات بلکل صحیح یہ کہہ رہی ہے جس کا انٹرسٹ ہوگا وہ ہی ہمارے ساتھ سٹینڈ بھی کرے گا کھڑا بھی رہے گا مگر ہمارے پاس تو even سی پیک کے لیے چائنا نے اتنا ہمارے ساتھ چیز کیا ہم نے ان کو بھی ڈچ کر دیا ہم نے سی پیک کو گو سلو کر دیا ہم نے اور بہت ساری چیزیں تو بہت ساری کنٹریز نے آکے ہمارے ساتھ انیویسٹ بھی کیا ہے ہمیشہ ایک ڈو مور کا ہمارا منطرہ چلتا رہتا ہے اس لیے کہ آپ کہے کہ پتہ نہیں کیا کیا وعدے کر کر آجتے ہیں کہ سب بھی کچھ دے دیں گے پاکستان کو پلیٹ میں ڈال کے آپ کے سامنے پیش کر دیں گے جب عملن یہ نہیں کر پاتے تو وہ پھر ان کو اٹھا کے پٹک دیتے ہیں اور نئے لوگوں کو لاتے ہیں تو یہ جو ہمارا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ ہماری سٹیٹڈ پالسی کو فالو نہیں کرتے اور اس کی سب سے بڑی مثال کشمیر کے ساتھ ہے آج مقبوضہ کشمیر میں ہم نے ان کے لئے ایک سٹینڈ بھی نہیں لیا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہم خاموش ہیں اب تو ہم اس معاملے میں کافی پیچھے چلے گئے اسی لیے تو سٹیٹڈ پالسی تو یہ نہیں ہے دیکھیں جس طرح مودی نے بابری مسجد کو گرا کر رام اندر آج بنا دیا اور آپ لوگوں کی ساری گفتگو سے یہ پتہ چلا کہ یہ کام وہ ایک تسلسل سے کرتا چلا رہا تھا کشمیر کے معاملے میں بلکل اسی طرح انہوں نے سارا کچھ ایک تسلسل سے آگے کیا ہم رام اندر بنانے کا مہرحالہ مجھے یاد ہے سٹیپ بے سٹیپ دو ہزار جب مرے تھے ایٹی نائنٹی ٹو تک کے حالات ہمارے سامنے آتے رہے ہیں کہ وہ یہ کر رہے ہیں لیکن اس کے بدلے میں ہم اتنا ری ایکشن میں آپ کو تاہوں کہ میرے والد کا ان کی ڈیت کے بعد میں نے دیکھا جب یہ پانچ اگست دو ہزار انیس کا واقعہ ہوا کہ انہوں نے نائنٹین ایٹی نائن میں ایک کولم لکھا تھا جس کا ٹائٹل تھا کہ دفعہ تین سو ستر بی جے پی کے ترکش میں سب سے زہریلہ تیر نائنٹین ایٹی نائن کا لکھا وہ کولم تھا جب وہ وان کر رہے ہیں ہم بتا رہے ہیں مگر ہمارے کسی نے بودر نہیں کیا اور ایک دن ہم سو کے اٹھے تو پتہ لگا جی پانچ وہ واقعہ ہو گیا اور پورا انہوں نے اٹھا کے سوڑا سا آپ کو نہیں لگتا کہ ہم ان چیزوں کو اڈریس دیر سے کرتے ہیں جب وہ ہماری کرتے ہی نہیں ہم ہمارے حکمران جو ہیں وہ جو ہماری گورنمنٹ کی سٹیٹڈ پالیسی ہے اس کو وائلیٹ کرتے ہیں ایڈ ہاک اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں یا کسی کی مرضی پر فیصلے کرتے ہیں دارٹ صاحب یہ جو عزمہ بتا رہے ہیں ایشو اس پر کیا رائے دیں گے ہمارے حکمرانوں کا ہم تو علاج نہیں کر سکتے ہیں نہیں وہ تو ہم نے پہلے ہی بات کر لی ایلیٹ کیپچرنگ کا شکار ہے پاکستان اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں تو یہ جو معاشی پھر یہ ہے اگر وہ سیم معاشی دلچسپی ہوگی تو تعلقات آگے بڑھیں گے اور ہمارے ساتھ لوگ بیٹھیں گے ہماری معیشت کا جو حال ہے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ معاشی استحقام سیاسی استحقام کے ساتھ جڑا ہوا ہے سیاسی استحقام پچھلے کہی عرصے سے ہے آئندہ کا بھی ہمیں کچھ سمجھ اگر کچڑی حکومت مخلوط بنتی ہے تو بھی سیاسی استحقام نہیں آئے گا ڈاٹسا پھر معاشی استحقام کیسے آئے گا کیا ہوگا اس ملکہ اگر نائی وڈ سے دیکھیں دو ہی چیزیں ہو سکتی نا یا ریاست طاقتور ہوگی یا ریاست میں افراد یہاں طاقتور ہیں نا ہاں یا پھر الیٹس آپ کے طاقتور ہیں لہذا وہ اپنے خزانے بھر کے بہات جہاں انہوں نے جمع کرنے وہ کر لیں گے عربوں اور خربوں میں ان کی دولتیں ہیں اور ریاست غریب سے غریب کر ہوتی جاری ہے دونوں چیزیں ہیں آپ کر آپ بھارت کو دیکھیں تو بھارت میں اب الٹ ہو رہا ہے کسی وقت میں بہت زیادہ غربت تھی اب اس کی عوام خوشحال ہو رہی ہیں لیکن انہوں نے وہ فیض گزارا ہے اور ان کے حکمران کرپٹ نہیں ہوئے نائنٹیز میں ریفارمز لے کر آئے تھے ریفارمز کے من مہن سنگھ کے ریفارمز کے بعد ہی ہوا تھا پاکستان میں بھی ریفارمز کی ضرورت ہے پاکستان کا ایک جو بڑا سیریز مسئلہ ہے وہ ریٹ ٹیپیزم کا بھی ہے مثال کے طور پر چائنہ میں ہماری جو پچھلی حکومت تھی وہ ایک ڈیل کر کے آئی اور بعد میں چائنیز نے رابطہ کیا جی وہ فیصلے جو ہوئے تھے وہاں پہ سال گزر گیا اس پر عمل ہی نہیں ہو رہا وہ پتا چلا کہ فائل ہی گم ہے تو آپ کی جو براکریسی ہے جن کو ورلڈ ویو وہ بہار والے اپنا ایکسپوز کر دیتے ہیں ٹریننگ کے ذریعے سے سکولشپس کے ذریعے سے نیشنالٹی کے ذریعے سے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بک جاتے ہیں ایک تو وہ پرابلم ہے دوسری یہاں بات چلی انٹرنیشنل موریلٹی ورسز ریل پولیٹکس انٹریسٹ بیسٹ پولیٹکس ٹھیک ہے یہ بات واشنگٹن نے اپنی فیر ویلی سپیچ میں کہا تھا کہ لیکن انٹرنیشنل موریلٹی اخلاقیات بین الاقوامی اخلاقیات اقدار کو آپ اگنور نہیں کر سکتے آپ اب فلسطین کے مسئلے پہ دیکھیں حکومتیں ایک طرف ہیں عوام دوسری طرف ہے اور یہ عوام کا پریشر ہے کہ جو بائیڈن الیکشن نہیں جیتنے جا رہا پریزیڈنٹ ٹرم بارہ پوائنٹس آگے ہیں سمجھتے ہیں نرک سب کہ عوام کا پریشر امپورٹنٹ ہوتا ہے بلکل امپورٹنٹ ہے اس کو تو آپ نہیں کر سکتے نا دیکھیں انقلاب دنیا میں کیوں آئیں بڑی بڑی طاقتور شہنشائیت ہمارے پڑوس میں ایران کے ساتھ کیا ہوا تھا آپ کو یاد ہے رضا شاہ پیلی کا کتنا سٹرونگ کتنا مضبوط اور امریکہ کا دوست اور ساری پولیسیز اور جابر حکمران جو ہے اس کا انڈ بڑا خراب ہوتا ہے اچھا تیسری میں آپ کو بات بتاؤں جہاں تک کشمیر کا معاملہ ہے میں کشمیر کے بار میں ہمیشہ کہتا ہوں دیکھیں دو ٹو پوائنٹ ٹری ملین اگر غزہ کے لوگ آتش فشاہ بن کے پھڑ سکتے ہیں اور اسرائیل نے پہلی دفعہ اپنی تاریخ میں شکست کھائی اور بری شکست کھائی پہلی مرتبہ اس کی سروائیول کا ایشو بنائیں ٹھیک ہے اس لیے اب ٹو نیشن سٹیٹ حالانکہ جو بائیڈن ان کی حوصلہ اوزائی کے لیے بزاتے جو بائیڈن بھی اس میں ڈوب گیا ہے نا میں یوکرینین وار اور اس میں دونوں ڈوب گئے ہیں یہ غزہ ازرائیل کی وار میں جو غزہ کا معاملہ ہے اگر ٹو پائنٹ ٹری ملین آتش فشاہ بن کے پھڑ سکتے ہیں تو آٹھ ملین کشمیری کیوں نہیں بن سکتے دو انتناک میں فریڈم فائٹرز نے جو ناک میں ان کے دم کر کے رکھا ہوا تھا دوبارہ ماس رزنسنس مومنٹ اٹھ سکتی ہے اور دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ مسئلہ حل نہیں کریں گے ایس پر دلو آف یونائیٹڈ نیشنز اور اس کی ریزولوشنز کے مطابق تو پھر تو راستہ یہ ہے اور رائٹ آف سرپ ڈیٹرمنیشن اگر آپ انکار کرتے ہیں اس کو ٹیوریڈزم قرار دیتے ہیں پھر سب سے بڑا تو امریکہ ٹیوریسٹ ہے چونکہ رائٹ آف سرپ ڈیٹرمنیشن کی وجہ سے تو اس نے آزادی حاصل کی تھی فرانس نے ان کی مدد کی تھی کیوبنس نے انگولا میں جا کے مدد کی فلسطینیوں کی اس وقت پوری دنیا مدد کر رہی ہے تو مدد کے بغیر تو کوئی بھی آزادی کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی اب یہ انسانی مسئلہ بان کے سامنے آیا میں اقیلہ ایک طرف جاؤں گی ٹائم تھوڑا کشمیر پر چکے بات ہو گئی تو مطلب یہ کہ جیسے ہم نے کہا نا کہ یہ جب فیصلے ہو جاتے ہیں اس طرح کے کشمیر پر بھی وہ ہمارے سامنے آہستہ آگے بڑھتے رہے اور یہاں تک آگے تو ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے ابھی کیا امید آپ کو نظر آتی ہے دیکھئے میں سمجھتی ہوں کہ ہم نہیں کامیاب ہوئے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے میں مانتی ہوں ہماری حکومت اس طرح کا کام نہیں کر سکی جو اس کو رول ادا کرنا چاہئے تھا اور آج جس طرح سے فلسطین میں ان کے بھی بہت باہر سے ان کے نیبر سے ان کو بڑی سپورٹ ملتی ہے تب یہ کر رہے ہیں اور ہم نے نہیں کی مگر میں کہتی ہوں مقبوضہ کشمیر کے کشمیری کامیاب ہیں کیونکہ وہ اکیلے تنہا اس وقت اپنے سٹینڈ لے رہے ہیں اور میرے جو انفرمیشن کے مطابق وہ بھی بہت ان کو مشکل ٹائم تف ٹائم دے رہے ہیں کیونکہ اب تک ان کو یہ امید تھی کہ پاکستان ان کی مدد کو آئے گا وہ پاکستان کیلئے دعائیں کرتے رہے ہیں پاکستان سے امید ان کی لگی رہے ہیں مگر ہم نے اس قدر خاموشی اختیار کی کہ اب ان کو نگذر آیا کہ ان کے اپنی جنگ خود ہی لڑنی پڑے گی اور وہ کھڑے ہو گئے ہیں ان کے جو لوکل انڈیجنس جو ان کی موومنٹ ہیں تحریک ہے وہ کافی زور پکڑ رہی ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آئے دن میرے پاس تو آتی ہے خبریں آتی ہیں کہ انان تناگ میں فلانی جگہ پہ ہم تو کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے حالانکہ ازاد کشمیر بیس کیم تھا وہ آم شرگل کر سکتا تھا کیونکہ یونٹ کا چارٹر لاؤ کرتے ہیں وہ بھی وہاں ختم کر دیا ہمارے بھی ازاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ بڑے اور قسم کے موڈ میں رہتے ہیں ان کے فورن ٹرپس ہیں وہ بھی میں ایسی لئے حران ہوتی ہوں کہ وہ بھی اپنے تھوڑے تھوڑے نا اپنے اغراض و مقاصد جہ سکا ہے پاکستان والا کلچر تھا وہ بھی اپنی ازاد دی اور ان چیزوں کو بھول بھول گئے ہیں تھوڑا سب بہل گئے ہوئے انہی چیزوں میں اقیلہ کیا کہیں گی کہ یہ ہمارے ہم بھی الیکشن سر پہ کھڑا ہے اور ابھی ہم عوام بھی تھوڑی سی کنفیوز ہے اور ہم بھی پریشان ہیں تو یہ آنے والے دنوں میں جیسے ہم نے کہا نا کہ معاشی استحقام آپ نے ہی بات کی ضروری ہے سیاسی استحقام کے ساتھ کوئی ایسی امیدیں ہم معاشی استحقام کی طرف جا سکتے ہیں سار دنیا میں سار اٹھا کے تھوڑا سا کھڑا ہوں آشا مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے میں کوئی ایسی ناومیدی والی بات تو نہیں کرنا چاہتی لیکن میں نے ابھی جتنی بھی سیاسی جماعتوں کے منفیسٹو دیکھے ہیں ان کے منشور دیکھے ہیں اس میں مجھے کوئی بھی ایسا پلان نظر نہیں آرہا جو کہ معاشی استحقام کی طرف کوئی پرانی باتیں چاہتے ہیں جو کل ہمارے لیے ایک اچھی معاشی پالیسی بنا سکے تو یہ ایک افسوسناک بات ہے سیاسی پارٹیوں کو کیونکہ اس وقت الیکشن کا ماحول ہے عوام کو اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے کہ آپ ان کی معاشی ترقی کے لیے کیا پروگرام لے کے آ رہے ہیں اگر آپ کے پاس کیونکہ یہ دیکھیں آپ امریکہ یا جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہ انہوں نے اپنی جو سٹیٹ کی پالیسیز ہیں وہ چند ایک چیزوں میں چاہے کوئی بھی حکومت ہو وہ اپنی وہ سٹیٹ پالیسی ایکانومی سے متعلق ہے سیکیورٹی سے متعلق ہے یا ایڈوکیشن سے متعلق وہ چین نہیں کرتے یہ تین سیکٹرز ایسے ہیں جس پہ ہمیں چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو یہ تین سیکٹرز میں صحیح کہہ رہے ہیں ایڈوکیشن تو ہر ایڈوکیشن آپ خود ماہر تعلیم ایڈوکیشن کو تو ہم نے بہت پیچھے چھوڑتی بلکل ایڈوکیشن پر بات اب یہ ایڈوکیشنیسٹ ہیں لیکن جو ایڈوکیشنیسٹ ہیں جن کو آپ نے پی ایش جیس کرائی ہیں جو آپ نے اپنے فنون میں ماہر ہیں مجھے بتائیں نا پالیسی میکنگ میں ان کا کوئی کردار ہے کسی قسم کی بھی پالیسی ان کا کوئی کردار نہیں ہے اس میں بہت زیادہ گیپ ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ملک کو ترقی کی طرف نہیں لے جا رہی یہ کون کرے گا کبھی سوچا ہے آپ نے کہ ہم اپنے شو کے ثروع یہ کہہ رہے ہیں اب سیاسی پارٹیوں کو اس کو بنانا چاہیے منشور کا حصہ بنانا چاہیے ہم ان کو یہ مشورہ دے سکتے ہیں ایک بڑا آجزانہ مشورہ ہے ہمارا کہ یہ جیسے سارے لوگ ہیں کہیں نہ کہیں حکومت حکمرانوں کے اندر اتنا بڑا خلاہ موجود ہے ہم سارے کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا یہ سمجھ نہیں آتی اس چیز کو وہ فالو نہیں کرتے یوں کہہ دیتے ہیں کیا کرنا چاہیے انہیں آئندہ کھچڑی حکومت نظر آتی ہے تو پھر معاشی سیاسی استقام نہیں تو معاشی استقام نہیں کوئی اس کا سلوشن بھی بتا کے جایا کریں مزمہ کی طرف آنگی سکرات نے کہا تھا کہ ایسی ویرچو ایسی ویرچو ایسی ویرچو ایسی ویرچو ایسی ویرچو ایسی ویرچو ہو جائیں گے تو پھر ظالمی حکمران ہوں گے جو کہ ہو رہا ہے تو با علم ابھی تو آپ بیٹھے بول رہے ہیں نا دیکھیں نا الحلقہ باب میں اتی تو کنجائش ہے کہ آپ جانسی پڑے لکھے لکھے پاکستان میں بہت آزادی ہے میں آپ کو بتا رو میڈلیسٹ مقابلے میں بہت آزادی ہے میں اس سے ایگری کروں گے فور فرنٹ پہ آکے کھیلنا ہوگا نا وہ نہیں ملتی نا آپ ان کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں جو اب بھی بتا دیا میڈم نے کہ منشور میں تو نہ ایکانومی کا نہ ایڈوکیشن کا بھی نہیں ایڈوکیشن تو ایڈوکیشن کے معاملے میں میں نے ان تین سیکٹرز بھی دیکھیں شو کا تعلق نہیں ہے اس موضوع لکھیں ایڈوکیشن میں تو افسوس ہوتا ہے ہم لوگ اتنا پیچھے اس میں کیا کہیں گی اسی بارے میں اب یہی کہتی ہوں کہ یہ دیکھیں کہنے کوئی بات ہے ہماری جو ڈیموکرسی ہے میں ان سے اگری کرتی ہوں اکیلہ نے جیسا کہا اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہ یہ جو ہماری مغربی جمہوریت ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہے اور یہ ہمیں واقعی سب سے پہلے تو ہم جو اپنے وعدے سے انحراف کر چکے ہیں ہم اس سے نکل تو نہیں سکتے ہیں مغربی جمہوریت کے ہمارے دیکھیں ہے اس میں طریقہ کار ہے ہم اپنے وعدے سے انحراف کر چکے ہیں ہم نے تو جو ہمارے قوانین ہیں ہماری چیزیں ہیں ہمارے بات ہیں ہمارے جو لوگ ہیں اپنے حکمران چوز کرنے جاتے ہیں تو تب بھی جا کے برادری پہ چوز کر لیتے ہیں تو پھر یہی ریزلٹ آئی ہے برادری پہ تو وہ تو میری چار لوگوں سے بات ہوئی تو یہ بات سامنے آئی ہمیں تو نہیں پتا جو برادری تو اس میں جب آپ کی چوئیسی آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں مجھے جو آپ اختلاف کر سکتے ہیں میں تو ایک بات چوڑتی ہوں کہ آپ کی رہے ہیں کھچڑی حکومت اگر بنتی ہے اور جس میں ایسے سے حصے تقسیم ہو کے کہا جاتے ہیں کہ یہ یہ بن رہے ہیں تو اس میں اناؤسمنٹ بھی کر دیتے ہیں نا بے وکوف سیاستدان کہ میں وزیراعظم بن رہا ہوں فلانا صوبہ اس کے پاس جائے گا دو صوبے اس کو دے دیے گیا ایک ادھر رہے گا یہ خود کہتے ہیں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے تو وہ لوگ سنتے ہیں تو اس میں اصل جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا جو ہماری نو آبادیتی نظام میں ہمیں انگریز کے وجہ امریکہ کے گود میں پھینکا گیا تو وہ فیصلہ وہاں ہے کہ ہمیں ہمیں سیاسی استقام اور معاشی استقام نہیں لینا اور اس کی وجہ بلکل یہ ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ جو خطے میں بڑے بڑے فیصلے ہونے ہیں جو چائنا کے خلاف ہمیں ایزا وہ یوز کرنا ہے آپ اس میں ہم ان کی سٹریٹیجیز ہیں جس کے اندر ہماری سٹریٹیجیز میں ہمیں ایک براؤڈ بیس گورنمنٹ بنا کے ٹکڑوں میں رکھا جائے گا ہم اپنے مفادات کا شکار رہے ہیں ان کے کہے بغیر کہیں نہ کہیں اپنے فیصلوں کو درست کرنے کی طرف آنا چاہیے میں نہیں سمجھتی کہ ہم اتنے بات دیکھیں اگر ہم یکسو ہو جائے نا قوم یکسو ہو جائے اور ہمارے کمران بھی اس بات کو لوگ سمجھ لیں کہ جی اب عوام کی ورزی کے بغیر نہیں چل سکیں گے ان کی رضا کے لیے یا ان کو رازی کرنے کے لیے تو تھوڑا سا سے فرق آئے گا مگر یہ بات آپ سمجھ لیں کہ یہ فیصلے کہیں اور ہمارے لیے ہوئے ہیں اور اسی لیے ان کے اپہ حساب سے اس کو ابھی ہمیں مزید عدم اہستہ کام کا شکار کیا جائے گا کیونکہ چائنہ کے خلاف ہمیں یوز کرنے ہیں دیکھیں اس میں یہ ذاتی مفادات جو ہیں جو پاور میں لوگ آنا چاہ رہے ہیں تب تک یہ فیصلے جو ہیں ان پر عمل درامت کرنا بہت مشکل ہے یہ ذاتی مفادات سے بالاتار ہو کے سوچنا پڑے ہیں لیکن یہ ہماری خواہش ہو سکتی ہے یہ خواہش ہے لیکن ہمیں خواہش کا اظہار کرنے کا اگر موقع ملا ہے تو ضرور کرنی چاہیے کہ دیکھیں کوئی گھڑی کو بھولیت پھر جیسے دعوتا صاحب نے کہا ہے کہ جب میجورٹی کا جب ایک اکٹھی ہو جاتی ہے اگر جیسے انہوں نے کہا کہ ٹو پائنٹ تری میلین کا اگر یہ بلاسٹ ہو سکتا ہے تو پھر یہاں تو کروڑوں لوگ ہیں تو پھر یہ میجورٹی کے جو ہے ان کی رائے کا اترام کرنا چاہیے اور ان کی درستہ آپ نے نہیں رائے دی کہ الیکشن کے نتائج میں اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوگا ایک مستحقہ حکومت کس طرح آئے گی میں تو یہ سمجھتا ہوں معذرت میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن سے آپ کے پاس اسٹیبلیٹی کا آنا بہت مشکل ہے میں اس بات پہ مجھو مجھے نظر آ رہا ہے اس میں وجہ یہ ہے کہ جو ٹو ریپیزنٹیشن ہے وہ یہاں پہ نہیں ہوں گی اور جو آپ کی ایکنومک اس وقت کنڈیشن ہے حالانکہ آپ کے جو ایکسٹرنل جو آپ کی انوائرمنٹ ہے وہ آپ کی بہت فیورابل ہے ٹپلومیسی کے لیے آپ کے پاس بہت اپرچنٹیز ہیں اپرچنٹیز ہیں بس انٹرنلی آپ کو جب تک ٹرو ریپیزنٹیشن نہیں آئے گی جب تک مشکل ہے سارا کام بلکل ناظرین بات ہو رہی تھی کہ الیکشن کا زمانہ چلا ادھر اور اب انڈیا کی طرف اپرل میں جائے گا اور اس سے پہلے مودی سرکار نے جو حرکت کی کہ رام اندر بنا دیا بابری مسجد کو گرا کر جس میں ان کا سیکلر چہرہ بھی بے نکاب ہوا جتنا بے نکاب ہوا ہے اس قدر ہمیں زیادہ بات کرنی چاہیے تاکہ عالمی سطح پر یہ پتا چلے کہ وہ آئندہ بھی اس قسم کے مضموم ارادے لے کر آگے بڑھ سکتا ہے جیسا کہ اس نے کشمیر کا بھی ذکر ہوا اس میں کیا خارجہ پالیسی کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے اور انڈس وارٹر کا جو معاہدہ ہے اس پر دیکھنے کی ضرورت ہے عالمی عدالت کی طرف جائیں آپ کا گرانٹر ہے ورڈ بینک اس کی طرف جائیں تو یہ چیزوں کو بیفور ٹائم دیکھنے کی ضرورت ہے سیاست سیاست تو چلی رہی ہے صافظہرہ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے ریفارمز جب بنتی ہیں حکومتے تو ریفارمز کرنے کی ضرورت تو ایک بات بڑی اچھی کی گی کہ عوام جو ہیں ان کا پریشر اور عوام کی طاقت سے ٹوٹلی انکار نہیں کیا جا سکتا اور دوسرا یہ کہ معاشرہ ریاست کی ایک آئی ہے سو معاشرہ جتنا مضبوط صاف ستھرا اور اچھا ہوگا تو ریاست کی ایک آئی بھی مضبوط ہوگی میں بہت شکر گزاروں عزمہ گل ڈاکٹر منور اکیلہ عاصف عاشق مسود کو اجاز دیجئے اللہ حافظ